فیسپ المجاہدین یہ لشکرِ طیبہ یہ جیشِ محمد یہ کون ہیں یہ تو کشمیری نہیں ہیں چھوڑ کے سید سلہ الدین یہ تو سید سلہ الدین تو بڑھگام کا رہنے والا ہے اس نے اپنا نام بدل دیا یوسف شاہ ہے اس کا نام تو اس نے اپنا نام سید سلہ الدین رکھ دیا بٹ یہ سارے تو پاکستانی پنجابیز ہیں تین جنگیں ہو چکی ہیں اس موضوع پر آپ کا ہر آرمی چیف یہ لکھ چکا ہے کہ طاقت کے ذریعے سے ہم مقبودہ کشمیر کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے کیوں ساتھوے آسمان پر جانے کی آپ لوگ خواب دیکھتے ہیں آپ رہتے پاکستان میں ہیں لیکن ذکر کشمیر کا رہتے پاکستان میں ہیں لیکن گنگان ویسٹن میڈیا کا رہتے پاکستان میں ہیں لیکن اوکسپورڈ اور ہاورڈ کی بات کریں گے ارے زمین پر آ جائیے نا زمین پر آ جائیے پانچ پانچ سو روپے کے دان مانگ رہے ہیں آپ کے پردان منتری زمین پر آ جائیے کھانے کو روٹی نہیں ہے آپ کے ہاں زمین پر آ جائیے گدھے بیچنے پر جاتے ہیں جین کو نمستے دوستو جہند سوگت ہے آپ کا بھارت کی آواز نیوز چینل پر دوستو آج کا ویڈیو بہت مجدار ہونے والا ہے کیونکہ آج میجر گورف آریہ نے پاکستانی آرمی کو پوری دنیا کے سامنے پاکستانی ہی میڈیا میں ایکسپوج کر دیا ہے اور پاکستانی میڈیا ان کی باتیں سن حیران رہ گیا ہے کہ آخر میجر گورف آریہ نے پوری دنیا کے سامنے پاکستانی آرمی کو کیسے ایکسپوج کر ڈالا تو دوستو آئیں مل کر یہ ویڈیو ووچ کرتے ہیں اور آپ کو بھی یہ ویڈیو دیکھ کر مجائے گا جہند انڈین سیولیزیشن جو ہمارا ہماری جو تہزیب ہے بھارتی سانسکرتی ہے وہ ایجپ سے پرانی ہے مسل سے پرانی ہے روم سے پرانی ہے جب میرے باپ دادا کسان تھے راجہ تھے کوی تھے آرکیٹیکس تھے ڈاکٹرز تھے تب یورپ جانوروں کی کھالے پہن کے گھوم رہا تھا تو آپ کو تھوڑا سا یہ لینا پڑے گا کہ اس کانٹیکس میں لینا پڑے گا دوسری چیز بریگیٹے صاحب نے جو بات کری نا کی بریگیٹے صاحب نے بات کری کی کون ٹیرریسٹ ہے میں آپ کو بتا تو میرے نظرک کون ٹیرریسٹ ہے ٹھیک ہے جو انوزنٹ لوگوں کو مارے ہاتھیار اٹھائے ہاتھیار کئی لوگ اٹھاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ہاتھیار جو اٹھاتے ہیں سارے ٹیرریسٹ ہیں مہ وہ نہیں کہہ رہا جو آم لوگوں کو مارے جو آم انسانوں کو مارے جو نون کومبیٹنٹس کو مارے دوسری چیز ایک تو وہ ٹیرریس دوسری چیز جو جنگ بریگیٹیر صاحب بات کر رہا ہے جنگ فوجوں کی بیچ میں ہوتی ہے اکتر کی جنگ تھی پینسٹھ کی جنگ تھی کچھ حد تک سیتالیس اٹالیس کی بھی جنگ تھی نائنٹی نائنٹی نائن کارگل بھی جنگ تھی تو پروفیشنل آمیز فارٹ اگنسٹ ایچ ادر کشمیر میں جو چل رہا ہے وہ جنگ نہیں چل رہی ایک پیٹرول جا رہا ہے آپ نے پیچھے سے لگایا آپ نے اور ایک اپوٹیسلن کا برسٹ ابھی کل سرپنچ مار دیا ایک بھارت نے مقبوزہ کشمیر کی داخلی خودمختاری پر حملہ کر کے اس کی خصوصی حیثیت بھی ختم کر دی لیکن اس کے باوجود بھارت وہ نتیجہ حاصل کرنے میں ناکام رہا جو وہ پچھلی سات دہائیوں سے حاصل کرنے کی کوشش میں ہے مقبوزہ کشمیر کے عوام آج بھی سرپا احتجاج ہیں اور دوسری جانے پاکستان نے بھی اپنا سرکاری نقشہ جاری کر دیا جس میں مقبوزہ کشمیر اور لڈاک کو پاکستان کا حصہ ظاہر کیا اچھا مقبوزہ کشمیر کا معاملہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی رہا میں اگر میں کہوں کہ سب سے بڑی رکاوت ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا بہت بڑی رکاوت ہے اور جب تک اس مسئلے کا کوئی منطقی حل نہیں نکالا جائے گا بات گھوم پھر کر جنگ تک ہی جائے گی پاکستان اور بھارت کے درمیان ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ کئی جنگیں ہو چکی ہیں اور حال ہی میں ایک بار پھر جنگ کا محول بھی پیدا ہو گیا تھا جس میں بھارت نے اپنے دو جنگی جہاز بھی گوا دی ہے معاملہ اب بھی تشویشناک ہے اتنا ہی جتنی مقبوزہ کشمیر کے صورتحال تشویشناک ہے مقبوزہ کشمیر کے ساتھ بھارت کا جو غیر انسانی سلوک ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کو مقبوزہ کشمیر ان ہتھکنڈوں سے پراچہ سب کبھی مل سکے گا جو بھی ریزن ہو ہمارے سب کے پرابلم ہیں مسئلے سب کے ہیں نا مسلمانوں کے بھی ہیں ہندووں کے بھی کرسٹین کے سب کے مسئلے ہیں why have only the muslim countries made organization of islamic cooperation تو اس سے کیا ہو گیا کہ جو انڈیا میں پرابلم چل رہی ہے this is a creation of muslim leaders of india this is not a creation of rss دیکھیں موڈی نے تو یہ بولایا کہ ایک ہاتھ میں قرآن شریف اور ایک ہاتھ میں لیپٹاپ ہونا چاہیے بھارت کی مسلمانوں کا رائی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ پاس کر دی OVC کے بھائی نے بولا کہ پندرہ منٹ کے لیے آپ سمجھیں 85% majority ہندو کنٹری میں OVC کا بھائی یہ بول رہا ہے کہ پندرہ منٹ کے لیے پولیس ہٹا دو تو ہندووں کو دیکھ لیں گے یہ بول رہا ہے اب آپ سوچئے اور لوگ کہہ رہے ہیں بڑا بہادر ہے ارے وہ بہادر نہیں ہے وہ constitution of india اس کو پرمیٹ کرتا ہے کیوں یہ ساتھ میں آسمان پر جانے کی دیالا آپ رہتے پاکستان میں ہیں لیکن ذکر کشمیر کا رہتے پاکستان میں ہیں لیکن گھنگان ویسٹرن میڈیا کا رہتے پاکستان میں ہیں لیکن عاوٹ سیگر اور ہاورد کی بات کریں گے ارے زمین پر آجائیے نا زمین پر آجائیے 500 روپے کے دان مانگ رہے ہیں آپ کے پردان منٹری زمین پر آجائیے کھانے کو روٹی نہیں ہے زمین پر آجائیے گذے بیچنے پڑ جاتے ہیں ہماری دیش کو جو کرنا ہے ہماری دیش کو جو کرنا ہے ہماری دیش کی جو جو کرنا ہے وہ اپنے حساب سے کرتی ہے لوگوں کے حساب سے کرتی ہے کہ ہمارے یہاں ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے لیکن پھر بھی آپ نے سوال پوچھے ہیں تو جواب دینا چاہیے لیکن میرا سوچ ہے ہو سکتا ہے آپ کے یہ سوچ بہت پاپولر نہ ہو کہ آپس میں ہماری جو چاہے ہیں سوشل میڈیا پر ٹی وی میڈیا پر اوفیشل نون اوفیشل سیکریٹ جو بھی بات ہو باتچیت کی جو نیو ہے وہ مجبوط ہونی چاہیے سچائی پر ہونی چاہیے کیونکہ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹ بولتے رہے جھوٹی چیزوں کو لے کر چلتے رہے تو کنفیوزن ہو جائے گا جیسے کہ ڈاکٹر فیزا ابھی آپ بول رہی ہیں کہ دو جہاج گرے جبکہ آپ کا اوفیشل ڈیکلیریشن ہے ایک کا اگر دو جہاج گرے تو دوسرا پائلٹ کہاں گیا دوسرے جہاج کا ملبا کہاں گیا وہ ساری باتیں آپ کے آئی ایس پی آر کے جو گفور صاحب تھے جنرل انہوں نے بڑے کلاریٹی سے لائیو شو میں کہا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کا ٹی وی کہہ رہا ہے آپ کے تقریباً زیادہ تر جو کیمپس ہیں ٹیلیریشٹ کیمپس وہ پی اوکے کے اندر ہیں وہ گلگٹ بالٹستان کے ایریا میں ہیں اور جو جس طرح سے آپ ہم کو تانگ کرنے پہ امادہ ہو گئے ہیں بار بار آپ کو ایک چھوٹا سا چھٹکا دیا جاتا ہے کہ ابھی بھی چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے پوری کے بعد سجریکل سٹرائک ہوئی دو تین مہینے آپ چھپ رہے پھر پلواما کے بعد ایرسٹرائک ہوئی کوئی ایک سال چھپ رہے کو آج ایک اشارہ دیا گیا ہے کی پی اوکے میں نو لانگر ریمین یورز اگر آپ کسی درجے ہرات پہ آپ چلتے گئے آپ کسی حالات کو آپ نے بدلی نہیں کیا تو you will have to part with پی اوکے وہ آپ کو بڑی سٹل لینگویج میں آج سے ایک سنکیت دیا گیا ہے کہ ہمارے جو میٹرو والے جو ہمارے جو موسم ویبھاگ ہے اس نے پی اوکے کا موسم درجے ہرارت انکلوڈ کرنا شروع کر دیا ہے اپنے انڈیا کے بروڈکاست میں کیونکہ لیگلی وہ علاقہ ہمارا ہے سنکیت آپ کے لیے یہ ہے کہ we have the right to hot pursuit اور آپ اسی نقشے قدم پہ چلتے رہے تو جلد ہی آپ کو جس طرح پاکستان سے ہاتھ ہونا پڑا تھا شاید آپ کو پی اوکے سے بھی ہاتھ ہونا پڑ جائے اب آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں سمجھنے والے تو سمجھ